اسلام علیکم دوستوں آج ہمارے پاس ہے یہ آر جی بی لائٹ جہاں دوستوں اپنے یوٹیوب سیٹ اپ کے لیے ہم نے بھی آر جی بی لائٹ پرچیز کر لیا تو یہ آر جی بی لائٹ میں نے پرچیز کر لیا اپنے یوٹیوب ویڈیوز کو شوٹ کرنے کے لیے تو ایکشلی پیچھے میں اپنا بیگرونڈ چینج کرنے والا ہوں اس آر جی بی کی مدد سے تو ایکشلی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں مکمل طور پر اس کو انبوکس کریں گے کہ آپ کے لیے یہ کیسے چیز ہے اچھے چیز ہے بری چیز ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکاس کرنے والے ہیں تو چلی آج کیسے انٹریسنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں باٹ اگر بین سے پہلے اپنے بھائی کنام جان لیے میرے نمیان آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹریسنگ چینل ٹیکنیکل ہیپ انفرمیشن چینل پہ نو تو بھائی سبسکرائب کر دیجئے یہاں پر آپ کو جنرل کونٹینٹ ملتا ہے اور ملتا رہے گا جی تو فرینڈز یہ رہی ہے ہماری آر جی بی لائٹ میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سپیسکیشن یہاں سے دکھا دیتے ہیں آپ اس میں بہت سارے کلرز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ اپن ہو چکی ہے فاسٹ آف آل یہاں سے آپ کو ایک ریموٹ مل جاتا ہے جس سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی کوالٹیکل لگ رہا ہے یہاں پر تو وہ ہاتھ میں لے کر کچھ پتہ چلتا ہے یار ہم نے کچھ چیز بائی کی ہے تو اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک مل جاتا ہے یہاں پر ایڈ اوپٹر جو کہ یہاں پر کنیکٹ ہوا ہوئے تو یہ کافی اچھی بات ہے تو اسے ہم سائٹ میں رکھتے ہیں تو یہ آر جی بی لائٹ ہے اس کے بعد یہ ایڈ اوپٹر ہے تو جسے کو آپ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکیں گے اس کو ہم سائٹ میں رکھیں گے اس کے بعد یہ ایک ایڈ اوپٹر مل جاتا ہے جس کے ذریعے یہ آر جی بی چلے گی تو اسے ہم سائٹ میں رکھتے ہیں اور اس کو ہم سائٹ بھی پھینک دیتے ہیں اس کی وائر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کافی ننی منی سے یہاں پر ہے وائر یہاں پر تو اسے ہم کھول دیتے ہیں تو یہ اس کی وائر جب بھی آتی ہے کافی چھوٹی ہوتی ہے کافی چھوٹی ہے یار وائر تو یہ اس میں کمی ہے باقی لحاظ سے ساب سیٹ ہے تو اسے ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور یہ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایرو کا یہاں پر نشان بنا ہوئے تو یہ آپ نے ایرو میچ کر آ کر یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے ایسی کنیکٹ نہیں کرنا تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے یہ کنیکٹ ہوئی ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کس لی ہے یہ ریموٹ کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ریموٹ تو یہ ایک سٹریپ ہے یہاں پر اس کو آپ نے یہاں سے اس طریقے سے نکال دینا ہے تو یہ اگر آپ نہیں نکالیں گے تو یہ بیٹریز کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ پنی آئی ہوتے ہیں تو یہ ریموٹ پرک نہیں کرے گا اس کی ذریعہ تو یہ ہم دکتے ہیں جیسی آپ ریموٹ یہاں پر دبائیں گے تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ رینج ہوتی ہے تو یہ کلر بغیرہ چینج ہوتے ہیں اس کے ذریعے تو چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیسی ہمیں بنتی ہے یہ یہ ایڈاکٹر ہے تو اس سیڈ پر رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آر جی بی لائٹ کیسی ہے تو یہ ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں تو کبھی اچھی لگ رہی ہے جار آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ نے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو چھوٹا سا ایرو دیکھ رہا ہوگا اس پر بھی اور اس پر بھی تو آپ نے یہ ایرو یہاں پر ملانے ہے تو یہ کس طرح سے ملانے تو ہم ملا دیتے ہیں یہاں سے تو یہ یہاں پر ایرو مل چکے ہیں یہاں پر تو یہ کنیکٹ ہو چکی ہے تو چلی ہمیں سے یہاں سے تھوڑی باہر نکال لیتے ہیں یہاں سے تو یہ ہم نے باہر نکال لیا ہے جی تو دوستوں اس کے بعد یہ ایڈاپٹر یہاں سے ہم اٹھا دیتے ہیں اور اس کو یہاں سے یہاں پر کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ والی پورٹ آپ نے اس پورٹ میں کنیکٹ کر دینی ہے جیسے ہی میں یہاں پر کنیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ کنیکٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پر تو اس کے بعد ہم اسے ٹیسٹ کرنے والے ہیں یہاں سے جی تو دوستوں ہم آ چکے ہیں یہاں پر تو یہ لائٹنگ میں نے پہلے لگا رکھی ہے اس کو ہم آن کنیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں سے لگانے والا ہوں تو یہ میں نے لگا دیا تو اس کے بعد ریموٹ کے ذریعہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے تو چلی پھر کنیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آر جی بھی لائٹ ہے وان ٹو تھری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ اون ہو چکی ہے ہماری LED سٹرپ لائٹ تو اس کی روشنی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کافی اچھی یہاں پر روشنی آ رہی ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ویڈیو کو شوٹ کرنے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ وارٹرپروف ہے تو یہ اس کی کافی اچھی خوبی ہے اس کی تو یہ وارٹرپروف ہے تو اگر آپ اسے پانی میں ڈالیں گے تو کچھ نہیں ہونے بڑا اس کو تو اس کے بعد ایفیکٹ میں آپ کو یہاں سے بہت سارے دکھاؤ دیتا ہوں یہ آن کا بٹن ہے یہاں پر تو اسے میں نے یہاں سے آن کر دیا یہ آف ہے اسے اگر آپ ٹیس کریں گے تو یہ آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آن کرنا ہے تو آپ نے اسے کو یہاں پر آن کی بٹن پر دبائیں گے تو آن ہو جائے گا ہے تو اس کے بعد یہ برائٹنس والا ہے تو اگر آپ برائٹنس تیج یا کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ تیز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک بٹن ہے ڈپٹیو والا ہے بعد B اس کے بعد D تو اس کے بعد اگر آپ سموت کرنا چاہتے ہو اس کو تو سموت بھی کر سکتے ہو تو یہ آپ کو کافی اچھے اوپشن مٹ جائیں گے فیڈ اوپشن آپ کو یہاں پر مٹ جائے گا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سٹورج تو فلیش اس کے بعد بہت سارے کلرن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ ای کی کلرر یہاں پر آئے تو وہ بھی آپ یہاں پر ہزید ہی لگا سکتے ہوئے ب履ی حادوں یا ڈال محجون اگر آپ نے پرچیس کرنی ہو تو آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جا گا تو آپ وہاں سے اس لی پرچیس کر سکتے ہو تو یہ کافی اچھی آپ اسے لوک لے کر آ سکتے ہو اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرنے میں تو بس تو سمجھ کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا اس کی انڈباکسنگ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چینل کے نا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا میں تینکی سکھنے ویڈیو میں تابتہ کی دیا اللہ حافظ